اسلام علیکم اس کے متعلق تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور یہ بات بھی کریں گے کہ کون سی ٹرینیں بحال ہونے والی ہیں تو جناب عید کے موقع پر پاکستان ریلوے ہمیشہ اسپیشل ٹرینیں چلایا کرتا ہے اور عید سے کچھ دن پہلے ان ٹرینوں کے روٹ اور تعداد کا اعلان کیا جاتا ہے تو ان کا جب اعلان ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے کہ کون سی ٹرین کہاں سے جائے گی کس وقت نکلے گی اور کہاں جائے گی کہاں تک جائے گی اس کے علاوہ لوگ بہت سوال کر رہے ہیں اور خاص طور پر ایمل ٹو والے دوست ان کے سوال بھی حق بجانا بھی ہیں کہ ایمل ٹو جیسے ہی بارشیاں آئی ہیں بند پڑا ہوا ہے تو ان کے لیے بھی امید یہ ہے کہ اب بہت جلد تین ٹرینوں کی بحالی متوقع ہے جس پہ پاکستان ریلوے کام کر رہے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ یکم جولائے سے ایک ٹرین بحال ہوگی اور وہ عوام ایکسپریس ہوگی مہین جو دڑو ایکسپریس اور خوشال خان خٹک ایکسپریس کی بحالی کے مطلق بھی کام جاری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے خوشال خان خٹک ایکسپریس بحال ہوگی حالانکہ خوشال خان خٹک ایکسپریس کافی حصے سے بند ہے اور ڈیمانڈ بھی بہت سے لوگوں کی ہے کہ خوشال خان خٹک ایکسپریس چلائی جائے لیکن اس وقت اپلیکیشن پر بھی خوشال خان خٹک ایکسپریس کا نام نہیں ہے لیکن باقبر ذلائے سے معلوم ہوا ہے کہ مہین جو دڑو ایکسپریس سے پہلے بھی خوشال خان خٹک ایکسپریس کو چلانے کے انتسامات کیے جا رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ اگر خوشال خان خٹک ایکسپریس بحال ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا پاکستان ریلویز کے لیے اس کے علاوہ مہین جو دڑو ایکسپریس کی بحالی کی باتیں بھی چل رہی ہیں اور امام ایکسپریس کے متعلق امام کی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ امام ایکسپریس کو بحال کیا جائے کافی جو ریلویز سٹیشن ہیں چھوٹے چھوٹے ریلویز سٹیشن وہ ویران پڑے ہوئے ہیں تو انہیں تینوں ٹرینوں کی بحال ہی متوقع ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پار جب پاکستان ریلویز اناؤس کرتا ہے تو کونسی ٹرین کی ڈیٹ پہلے اناؤس کرتا ہے ایک کی ڈیٹ کو یا ایک تو مختلف ڈیٹ پر مختلف ٹرینیں بھی بحال ہو سکتی ہیں پاکستان ریلویز اعلان کر سکتا ہے تو اب پاکستان ریلویز کے اس اناؤسمنٹ کا انتصار کر رہے ہیں توقع ہمیں یہ ہے کہ پہلے امام ایکسپریس کو بحال کیا جائے گا اور لوگوں کی خواہش ہے کہ امام ایکسپریس اید سے پہلے بحال ہو جائے کیونکہ اید پر جب اسپیشل ٹرینیں بھی چلیں گی لیکن امام ایکسپریس کا چلنا بہت ہی فائدہ مند ہوگا امام ایکسپریس بہت ہی لمبے روٹ کی ٹرین ہے پشاوہ سے کراچی تک چلتی ہے اور چھوٹے چھوٹے جو اسٹیشنز ہیں وہ کور کرتی ہوئی جاتی ہے تو جو لوگ بھی بڑے بڑے شہروں سے اپنے گھروں کو لوٹیں گے اید کے اید منانے کے لئے اپنے گھروں کا روک کریں گے تو امام ایکسپریس ان لوگوں کے لئے کسی کا نیمت سے کم نہیں ہوگی لیکن دوسری طرف مہن جو دڑوں ایکسپریس بھی نہیں چل رہی بولان میل اور خوشحال خان کا ٹرک تو ایمبر ٹو کے لوگوں کے لئے بھی بہت مسائل ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اید سے پہلے ہماری کوئی نہ کوئی ٹرین بال ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھر اید پر آسانی سے جا سکیں جو لوگ بھی اپنی گاڑیوں پر جاتے ہیں یا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کیسے سفر کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو ہو سکتا ہے فضول ہو لیکن جو لوگ مختلف شہروں میں بڑے شہروں میں کام کرتے ہیں ایک تو دن اید سے پہلے ان کو چھٹری ملتی ہے اور جب وہ گھر روانہ ہوتے ہیں تو آپ کو انداز آئی نہیں ہے کہ وہ کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں ایک تو ان کو سیٹ نہیں ملتی اور اگر ملتی بھی ہے تو بہت زیادہ ان سے قرائے وصول کیا جاتا ہے پاکستان ریلوے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بیٹھنے کے لئے سین نہ ملے تو بھی بہت بڑی ٹرین ہوتی ہے کھلی ہوتی ہے کشادہ ہوتی ہے لوگ اس میں بہت سانی بیٹھ کر اپنے گھروں تک کم سے کم پہنچ سکتے ہیں اور کرایا بھی مناسب ہوتا ہے تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اور پاکستان ریلوے سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ پلیز اید سے پہلے ایک یا دو دو ٹرینیں ایک تو مہن جدڑو ایکسپریس اور امام ایکسپریس ضرور بہاہل کریں تاکہ امام کی جو حالت خراب ہے اس وقت بہت پریشان ہے اور اید اید کے موقع پر تو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا ہر کوئی گھر پہنچنا چاہتا ہے رش بھی بڑھ جاتی ہے تو برائے مہربانی اید پر یہ دو ٹرینیں جتنی بہاہل ہو سکے کریں اور امام کو فائدہ دیں انشاءاللہ اس کے مطلق جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے میں اپنے اس چینل پر آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملیں گے تک تک کے لئے اللہ حافظ